کل کی تر پادشاہ نے تین بچن کیتے سی وہ کھو اج مجود ہے جہاں تو تکھڑ کے پادشاہ نے بچن کیتے پہلا بچن کیتا کہ گدڑوں سے میں شیر بڑھاؤں چڑیوں سے میں باہر تڑھاؤں سوہ لاکھ سے ایک لڑھاؤں تب ہے گوبیند سنگھ نام پراؤں گدڑا تو میں شیر بڑھاؤں گا چڑیاں تو میں باہر تڑھاؤں گا سوہ لاکھ نڑ ایک لڑھاؤں گا مارے کل کی تر پادشاہ اپنا بچن یاد کھوے کہندے پودو چڑیاں تو دے باہر تڑھاؤں تیسی آج سوالہ اکھناڑ ایک بھی لڑھاؤں گئی ہے کہندے موکم سیاں جڑی گل توں گئی ہے نا وہ ساٹھے ہوں تو بڑے سال پہلا نکڑی سی آج تو پوری کرن لگا ہے ساٹھ بچن آبکار دکھ رہا ہوں ساٹھا وہ بچن ہے کہ لڑھیں لاکھ سو ایک سنگ سورے لڑھیں لاکھاناڑ ایک سنگ لڑھے گا اسی کیا سی بچن آج دکھا دے دشمنوں کالنوں کوئی اے نہ کھوے میں گروہ کو بین سنگ کہندہ اسی پر کر کے بخایا کوئی نہیں ساٹھ بچن کر اب کر دکھرا ہوں وہ بچن پورا کر کے دکھا ہوں گے پائی موکم سنگ جی گجو تو سنگ کر لے ہی تھانے بے ایمان گان مار گراب ہو بے ایمان گان مار گراب ہو جیڑے بے ایمان ہجاران دے داد بچنے انہاں نو مار مار سٹھو سونت حکم کو ویر شدارا پائی موکم سنگ مار آئی را حکم لے کے چمکور دی گڑی چمکلائی بار نکڑیا بجا لوہو سو لوہو کرارا دال ملیش کو جال ند بھارا بیاری دا دشمن دا دال ایتاں سی جی میں شموندر ہوندہ شموندر دی طرح جی میں سارے پاسے پانی پانی ہوندہ شموندر دے ایتاں چمکور دے آڑے دو آڑے دشمن دی فوج پسری ہوئی سی پانی دی طرح بوکم سنگ مکر اکارا پائی موکم سنگ بیچ مگر مچ دی طرح بڑ گیا جی میں ساہ سنگ جی در آدھے بیچ مگر مچ سارے پانی نو ہلا کے رکھ دندہ نا ایتاں مار آئیتاں مگر مچ پائی موکم سنگ گیا ہے بھروں بیچ ات ات پھر تبیں بیاری دا دال بیچ وڑ گیا دے ایتاں او در انہیں اتھل پتھل مچ آ ریتی خلا چلی میں تاپت سبیں خلا چلی مچ گئی جدر جاندہ مار مار سٹی جاندہ آو لائی جاندہ ساہ سنگ جی جی ڈے ہلے ہندے نے اورے ہوتے دشمن حملہ کر دے نے اوہ اینج ہے جی میں مانوں پانی دیاں لہران اچھڑ رہی ہیں ترنگاں اچھڑ رہی ہیں سنگ مکر گیا کھڑک اٹھا لے تے گرو کا سنگ پائی موکم سنگ پنجاب پیاریاں چوٹا سال تلوار لے کے مگر مچ تی طرح انہ لہران دے بیچ پھر رہا ہے جی سامنے جا کے بنگار دا ہے اردو ارد چیر سوڈا را انہوں اک کو وارنہ پچھوں چیر کے سوڑ دیندہ دو دو ٹوٹے کر کے سوٹی جاندہ جی دے موڑے تے مار دا وکھی تا ہی تلوار لنگ جاندی یہ پار ہاں جی اسیوں سنگ مکر پیم بسالا پائی موکم سنگ دا چیرہ لال سرک ان جا جی میں پیوت خونی شیر اندہ ہے سموکھ نہ ہوئے سکے جنکالا اردے سامنے کوئی کھلو نہیں سکے دا مانوں کاردہ روپ ہے سیلے پالے سانگ پرہا رہے بڑے بڑے پاری سیلے پالے برچے چل رہے نے تو مردی رگ ریس تر مار رہے ویری ہو دے وال برچے نیچے مار دے نے گسے ویچ آکے پر کوئی بھی وار دشمن دا لگنی دن دا اپنی ٹالتے روک لائن دا بھاندت سبنا بچاوت کاوت ویری دے وارا نو اپنے پینترے نارت بچاندہ ہویا تے اپنے وار ویریان نو مار دا ہویا دوڑ دا پجدہ سجے کھبے اگے پچھے ہوں دا اپنی ٹیک چھنڈی جاندہ ہے جیدہ ہوں ٹیک چھنڈ دا گاجرہ موڑی ہیں ترہا را سوٹ دا ہے جید اس جات زیگر تے تار جید اس چھتی نار دوڑ کے جاندہ ہے ریپ ایت اوت ہوئے تے آگے ٹھار دشمن ہو دا را چھاڑ دیں دیں کہیں دے تر آگیا تے اپرا ہو جاندے نمی ایتا ہوسانوی مارے گا ڈر جاندے دیں نا ہو جید وہ ہوندہ ہے پائی موکم سنگا نر پہ بھیر باکو مکھ لالی گرو کل کی تار دا نر پہ جو دا ہے چیرے تے لالی چھائی ہوئی ہے شمش موچ دوے بانک بسالی دو میں مچھاں اتن چڑیاں ہوئی یعنے دڑا دو حصیاں بیچ ہوا نال اڑ دا ہے روپ ایت امکر جم ہے مانو بڑا پیانک روپ ہے پائی موکم سنگ دا مانو کار دا ہی روپ آگیا ہے پرا چول کے داند پچھانو او دے ہاتھ بے جڑا تے گا مانو جم دا ڈنڈا ہے اپ گان مارد کائل ہوا بیریاں نو مار مار کے آپ جخمی ہو گیا سور ما رہو ردت بہو حرکت جو با او دے سریر چون تھا تھا تو لاؤ سمسمن لگ پیا خون وگن لگ پیا اپنے لاؤ دیا تتیریاں نو ویخ کے خوش ہوندہ ہے پی آج میرا سریر سپلا ہو رہا ہے اے جو دے دا سور میں دا سریر ہوتا سپل ہوندہ جو دے سریر بچوں خون دیاں تتیریاں جنگ دے مدان چھو بگ دیاں دے پی گے چیرے سریر تریروں پاہی موکم سنگ دے سارے کپڑے لاؤ نڈ پیج گئے نے لال سرکھو گئے نے جمیں دس میں پاچھا چنڈی دی وار بچ ایک پنگتی لکھیا ہے پھول کھڑے جانباگی بانے جو دیاں جمیں باگا جب پھول کھڑے ہوندے نے پاہی موکم سنگ دے کپڑے انجھ دے لگ دینے تھان تھانتے خون دے تبینے آن جی بچرت رپ گان میں ہیں برپیر ویریاں نیاں فوجاں بیچ بچردہ ہے لشکر متھیو سند جامو جبین سا سنگ جی دشمن دی فوج نوں مت کے راکھ دے تاجی میں شمندر نوں مگر ما چھلا کے راکھ دیندہ خواجہ مرد بکاریو تبین خواجہ محمود علی پچھے کھڑا دیکھ رہا سی خواجہ محمود علی میں پہلا کئی واری سنگتانو دسیا پی ساری فوجدہ ایک کمانڈر سی ساری فوجدہ بڑا جرنیل سی ایک گرگو بین سنگ صاحب نوں پھڑ نوازتے آیا سی ناندپور صاحب نوں کیرہ پاکے نو مینے بیٹھا رہا سی ایرے نار صوبہ وجیر خان صوبہ جوڑست خان اور کئی صوبے تھے بائی تاردے راج حسان خواجہ محمود علی اچھی چکا مار مار کے بھولیا کہاں بھائیو تم کو بال ہارے ہو اپنے جوانہ نوں گاڑاں کٹ دے ہوئے گیتی ہو قائر ہو بوجھ دل ہو تو انوں ہوکی گیا مار گئے ہو تو اڈے آتھ سنو گئے نے تو انوں ہوکی گیا تو اسی کچھ کر دے نہیں تو اڈا بال تو اڈی شک تک تھے گئی بڑیاں ڈنگا مار دے سی اسی گروہ کو بین سنگ نوں پھڑ لانگی ایک بندہ نہیں تو اڈے تو پھڑیا جاندہ ایک سنگھ لاکھن میں مار رہے ہو ایک سنگھ لکھا جا آ بڑیا تھے تو اسی انوں مار نہیں سکتے جے تاکہ ماریا بھی نہیں گیا تو اڈے تو تڑ پڑ سکھنوں تفنگن کے ری گصہ کھا کے پٹھانا تھے مغلہ نے تڑ پڑ تڑ پڑ کر دیاں گوڑیاں پائی موکم سنگھ وال چلائیاں چھوٹی ہزاروں پھر ایک بیری ہزاروں بندوں کا ایک واری سنگھ وال سدھیاں کر کے چلائیاں ہیس پچیس لگی تب آئے تو آئی موکم سنگھنوں بھی پچی گوڑیاں لگیاں کوئی پٹھان بے چھوٹی کوئی موڑے چھوٹی کوئی بانچ چھوٹی کوئی کونی تے بجی کوئی چھاتی چھوٹی کوئی متھے چھوٹی ہاں جی سارا سریر توڑ پھوڑ دیتا گوڑیاں نے چھاننی کار دیتا سریر پاہی صاحب لکھ رہے نے جدو متھے چھوٹی کوڑی بجی کھڑا کھڑا ہی سریر چھٹ گیاں جنہ جلو دے سریر دے ویچے سواس و ڈکا نہیں جدو اکیلہ سواس نکڑیاں دے کل کی تر پادشاہ دے جکارے کے جاندہ سامنے ڈکا دشمن وال مو کر کے ساتھ سری اکالو تنک نماریوں بیر اس پریوں کہن دے تنک ماتر بھی پچھے دی مڑیاں انہ کو ٹیلنی بکھائی بیر اس پیچ پریاں مو کم سنک اللہ دس لکھ دا مقابلہ کر کے شید ہو گیا جدو بے لوک پرسان گسائی پتے ٹاری تے بیٹھے دسمے پادشاہ اپنے سور میں دا جدو بے کے خوش ہو رہے سان دے خوشیاں دے جکارے گیا رہے سان نیجسے کی کی عدق بڑھائی اپنے سکھی دی بڑھائی کا رہے سان خالسہ میرو روپ ہے خاص خالسے میں ہوں کروں نواز خالسہ میرو مخ ہے انگا خالسے کے ہوں ساتھ ساتھ سنگا ہوں خالسے کا خالسہ میرو اوت پوت ساگر بندے رو دسمے پادشاہ مالائی کہندے جد جتے انہی کے پرساد انہی کے پرساد سو دان کرے اگ اوگ ٹرے انہی کے پرساد انہی کی کرپہ پھن تام پرے انہی کے پرساد سو بدیا لئی انہی کی کرپہ سب شطر مرے انہی کی کرپہ کے سجے ہم ہیں نئی موسے گریب کرور پرے مچیت مل سنگرام بٹے جا بڑا پیانک جد مچیا پائی موکم سنگھ کلے نے دشمن دلاندہ تیانا پڑنے والا کھیچ لیا ایک دو سور میں نے داس لاکھ جو اتھل پتھل پہا دیتی ایس آس سنگر جی امرت دی شکتی ہے